نمسکار مہتاب بشت حسین پانگلہ دیش سے بہت بڑی خبر یہ آئی کہ وہاں کے بردان منتری شیخ حسینہ کو آرکشن ویواد اور اس پر شروع ہوئے آندولن کے قارن استیفہ دینا پڑا لمبے سمیہ سے چلے آ رہے چھاتر آندولن کے بھینٹ ان کی ستہ چڑ گئی اور رویوار سے اب تک ایک سو چھے سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کے بعد امڑے جن آکروش سے مجبور ہو کر شیخ حسینہ کو نہ صرف کرسی چھوڑنے پڑی بلکہ دیش بھی چھوڑنا پڑا ہے ساتھ ہی وہاں پر سینہ نے کمان سمحل لی ہے اور وہ انترم سرکار کے ذریعے پر شاسن چلانا چاہتی ہے دھاکہ کے جس پردان منتری آواز میں شیخ حسینہ رہا کرتی تھی اس میں بھی پردشنکاری جو ہے وہ گھوز گئے آگ آرکشن کے سوال پر لگی تھی لیکن اس کی لپٹوں میں بانگلہ دیش کی پردان منتری شیخ حسینہ کی حکومت جلنے لگی بانگلہ دیش کے عام آدمی کے غصے کی آگ اتنی تیز بھڑکی کہ پردان منتری شیخ حسینہ کے جل جانے کا خطرہ تھا اس لیے وہ دیش چھوڑ کر چلی گئی کہا جا رہا ہے کہ اسی ہیلیکاپٹر سے وہ پردان منتری آواز سے نکل گئی ڈھاکہ میں جس پردان منتری آواز کی سرکشہ کا انتظام ایسا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں لوگوں کا ویروت، غصہ اور آکروش گھوز گیا لوگ پردان منتری شیخ حسینہ کے بیڈ روم تک پہنچ گئے ایسی سیکڑوں ماتائیں اپنے بیٹوں کی لاش لیے سرکار کے خلاب بدعاؤں کے ساتھ سڑکوں پر ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس شیخ حسینہ کو چار بار سے لگاتار بھانگرہ دیش کے لوگوں نے اپنا پردان منتری چُنا وہ دیش چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئی ہم دیش میں شانتی واپس لائیں گے ہم اس دیش کو انترم سرکار سے چلائیں گے توڑ فور آگزنی مارپیر سے دور رہی ہے بانگلہ دیش کے سینہ پرمک وغیر اس زمانے دیش کی پی ایم شیخ حسینہ سے جنتا کی بھاونا کا خیال رکھتے ہوئے استفاہ دینے کے لیے کہا جس کے بعد شیخ حسینہ کو استفاہ دینے پڑا اب سینہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انترم سرکار بنائے گی لیکن مانا یہی جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہوا ہے اور ایک بار پھر سینہ کا راج کابیس ہونے جا رہا ہے اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ وہ چار کارن کون سے ہیں جس میں چار بار سے لگاتار جیتنے والی شیخ حسینہ کو اس طرح دیش چھوڑ کر جانے کیلئے مجبور ہونا پڑا پہلا کارن آرکشن کی آگ ہے جس نے بانگلہ دیش کے یواؤں کو سرکار کے خلاف باغی بنا دیا دوسرا کارن وپکشی دلوں اور ان کو ملی پاکستان کی شہ ہے تیسرا کارن سینہ کا شیخ حسینہ کے خلاف ہونا ہے اور چوتھا کارن بانگلہ دیش کی خراب آرثک استثی ہے ان چاروں کارنوں نے وہ جوالہ مکھی پیدا کیا جس نے بانگلہ دیش کی سسٹم کو اور پردھان منطری کے روپ میں اس سسٹم کو چلانے والی شیخ حسینہ کی ستہ کو خاک کر دیا یہ کچھ سمیے سے چل ہی رہا تھا اور اگر یہ ریپورٹ سچ ہے تو دباؤ تو بڑھے گا ہی آرمی نے بھی ان کو سجھاؤ دیا ہے کہ بہتر ہوگا کہ وہ ہٹ جائیں اور اب انہیں کچھ اور سوچنا ہوگا پانچ اگرس کو بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کی پرشت بھومی ایک مہینے پہلے سے تیار ہونے لگی تھی آرکشن پر یواؤں کے آکروش کو دبانے کے لیے شیخ حسینہ سرکار نے دمن کا سہارہ لیا تو ویرود ہنسک ہو گیا تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے بات بات پر لوگوں پر گولیاں برسائیں گئی دوسری طرف کئی پولیس والوں کی موم لنچنگ ہوئی گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سارے اتباتوں کے بیج بانگلہ دیش کو قریب دس بلین ڈالر کا نقصان ہوا خبر ہے کہ شیخ حسینہ دیش چھوڑ کر جانے سے پہلے راستر کے نام سندیش ریکارڈ کرنا چاہتی تھی لیکن ان کو اس کی بھی محلت نہیں ملی بیورو ریپورٹ اینڈی ٹی وی انڈیا بانگلہ دیش کی بردان منتری شیخ حسینہ کا سوطنتتہ سنگرام سنانیوں کے پریجنوں کو دیے جانے والا آرکشن ہی ان کے گلے کی فانس بن گیا پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ شاند ہو سکتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ بدیشی طاقتوں نے شیخ حسینہ کا کھیل بگاڑ دیا تھا پردان منتری آواز کی مضبوط دیواروں کے پیچھے بیٹھی بانگلہ دیش کی پردان منتری شیخ حسینہ پچھلے تین ہفتوں سے اٹھتے ویروت کی ایسی آوازوں کو سن نہیں پائیں یا پھر سنی تو اس کی تیورتہ کو بھاپ نہیں پائیں یہ سارا ویوات تب شروع ہوا جب جون میں سرکار نے گھوشک کیا کہ بانگلہ دیش کے سوطنطرتہ سنگرام میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کی پریجنوں کو سرکاری نوکریوں میں آرکشن ملے گا وہ بھی تیس فیصدی اس سے چھادر بھڑک گئے میرے سامنے ہی پانچ لاشے آئیں لڑکوں کے سر میں گولی مار دی گئی ان کے موں سے جیب اڑا دی گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے اپنے ہی لوگوں کے بیچ یدھ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی ایک کے بعد ایک شوارے ہیں ہم کیا کریں گے وہاں ہر کوئی پرارتھنا کر رہا ہے چھاتر ویرود میں کھڑے ہوئے تو پولس گولیاں لے کر برس پڑی چھاتروں کا سوال ہے کہ میریج کے آدھار پر نوکریوں کیوں نہیں دی جا رہے ہیں دراصل بانگلہ دیش میں بھی آرکشن کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے بانگلہ دیش کی سرکاری نوکریوں میں آرکشن کی سیما چھپن فیزدی تک پہنچ گئی اس کی بڑی وجہ سوطنطططہ سینانیوں کے پریجنوں کو دیا جانے والا تیز فیزدی آرکشن تھا اس کے علاوہ پچھڑے زلے کے لوگوں کو دس فیزدی مہلاو کو دس فیزدی دھارمک علپ سنکھوں کو پانچ فیزدی اور دیویانگوں کو ایک فیزدی آرکشن ملتا ہے لیکن نئے بیوات کے بیت سپریم کورٹ نے تائی کیا کہ 93 فیزدی سرکاری نوکریوں یوگیتہ کے آدھار پر دی جائیں گی وہیں سوطنططہ سینانی کے پریجنوں کو پانچ فیزدی آرکشن دینے کا آدھےش دیا جبکہ دھارمک علپ سنکھوں کو دو فیزدی حالانکہ سرکار نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سویکار بھی کر لیا تھا لیکن پردرشن کاری نہیں مانے ان کا ویروت چل ہی رہا تھا کہ ویروت پردرشن کرنے والے چھاتروں کو شیخ حسینہ نے آتنکوادی کہہ کر آگ میں گھیڑا دیا اس سے چھاتر اور بھڑک گئے رویوار کو ہی کم سے کم پچانبے لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی تو حسینہ سرکار کے تابود میں آخری کیل ثابت ہوئی بھلے ہی شیخ حسینہ کے پارٹی دعائی دیتی رہی جو چھاتر ہمارے بچوں کی طرح ہیں وہ آندولن کر رہے تھے سرکار اور نیائیالے کے قدموں سے یہ آندولن سمافت ہوا اس کے بعد بھی اگر ان کے پاس کہنے اور مانگ کرنے کے لیے کچھ ہے تو ہمارے پردان منطری نے کہا ہے کہ ان کا دروازہ کھلا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی ترک سنگت مانگ کو سویکار کریں گی میرا ماننا ہے کہ انہیں باتچیت کے ذریعے اپنی سمسیائے سلجھانی چاہیے آندولن کے لیے چھاتروں کا یہ ویروت تو چل ہی رہا تھا لیکن شیخ حسینہ کے لیے سب سے بڑا سردرد وپکش بھی بن گیا اس سال جنوری میں جب وپکش ٹریل میں تھا تو اس نے چناو کا بہشکار کیا تو شیخ حسینہ نے چناو کروا کر فاجی جیت لی وہ لگاتار چوتھی بار پردان منطری تو بن گئی لیکن سرکار کو ویسی مانتہ نہیں مل پائی جیسی ملنی چاہیے تھی وپکشی پارٹی بانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے خالیدہ جیا کے نیترتم میں آندولن کو لگاتار زدہ رکھا وہیں سینہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ پردرشن کاریوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے تیسری طرف چین اور پاکستان جیسے دیشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حسینہ سرکار کا بنے رہنا اپنے ہٹ میں نہیں مان رہے تھے یہاں کارن نہیں ہو سکتا کہ کچھ سمیں پہلے ہی شیخ حسینہ چین گئی تھی لیکن چینی راشتھپتی شی جن پنگ نے ان سے ملاقات نہیں کی اس پر سے رویوار کو ہوئے ہنسا کاندولن کے بعد شیخ حسینہ نے تین دن کی چھٹی کر کے محول تو شانت کرنے کی کوشش کی لیکن ویروت کا دہکتا دعویٰ تھما نہیں اس کی جو بیگراؤنڈ ہے وہ میرے خیال سے پیچھلے کچھ مہنوں تک جا سکتی ہے ایسے الیکشن وہاں بانگلہ دیش میں اس میں قریب 40 پرتیشتی لوگوں نے وہاں بوٹنگ کی اور باقی لوگوں نے باقی جو آپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے وہ بوائکوٹ کیا تھا تو ایسے حالات میں ان کا جو چنا ہوا تو اس کے وجہ سے لوگوں کے من میں وہاں ابھی پہلے سے ہی کافی گصہ ہے اور یہ گصہ انہوں نے لوگوں نے جنتہ نے اس آرکشن کے مددوں کو سامنے لے کے پرکٹ کیا ہے نہیں تو اتنا یہ مددہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اوپر اتنی گمبیر ایسی گھٹنا ہو سکتی تھی ان سب کے بیچ ایک اہم کارن بانگلدیش کی خراب آردھک ستی تھی ہے پندرہ سال سے شیخ حسینہ سرکار چل رہی ہے لیکن وہاں تیزی سے ویروزگاری پڑھ رہی ہے شیخ حسینہ نے اس پر دھیان نہیں دیا جس سے چھاتروں کا گصہ لاوے میں بدن رہا تھا اس پر سے آرکشن نے اس کو اور ہوا دے دی اس بیچ چھاتروں سے بہتر سموات قائم کرنے کی ناکامی نے چھیہتر سال کی شیخ حسینہ کو سبتہ چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا ان کو لے کر اڑا سینہ کا ویمان بھارت میں ہی آیا بیرو ریپورٹ اینڈی ٹیوی انڈیا وہاں کے سدھی کو اور تھوڑا بہتر طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ جو شیخ حسینہ ہیں ان کو پی ایم پد ہی چھوڑنا پڑا اور ساتھ ہی دیش بھی وہاں سے چھوڑنا پڑا جس شیخ حسینہ کو سب سے زیادہ لوگوں کا پیار ملا اسی شیخ حسینہ کو دیش نکالا بھی ہاں پر مل گیا اس کی وجہ ان کا چھاتروں کے خلاف یہ زد تھی کہ سبھی آندولنکاری چھاتر آتنکوادی ہیں یہ بات چھاتروں کے دل پر لگ گئی اور بات دل پر لگی تو کیسے بگڑ گئی سب کے سامنے ہیں موسیقی آرکشن کی آگ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے بجھ بھی سکتی تھی لیکن اس آگ کو کون بجھا سکتا تھا جو بانگلہ دیش کے لاکھوں لاکھ یواؤں کے دل میں سلگنے لگی تھی اس آکروش کو آتنکواد کا نام دے کر شیخ حسینہ پھز گئے شیخ حسینہ نے آندولنکاریوں کو رزاکار بتا دیا رزاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 میں مکتی واہینی کا ویروت کیا تھا اس کے ذریعے شیخ حسینہ یہی بتانا چاہتی تھی کہ جو چھاتر آرکشن کا ویروت کر رہے ہیں وہ گددار ہیں بلکہ شیخ حسینہ نے 14 جولائق کو بیان بھی دیا تھا کہ اگر سوتنترتہ سے نانیوں کے بیٹے پوتے کو آرکشن نہیں ملے گا تو کیا رزاکاروں کے پوتے پوتیوں کو آرکشن ملے گا جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایسا کہہ کر شیخ حسینہ نے ویسی ہی گلتی کی ہے جیسی یاوہ خان نے مارچ 1971 کو ڈھاکا میں گولی چلوا کر کی تھی شیخ حسینہ کے بیان کے بعد بانگلہ دیش کے چھاتر ان کے استیفے کی مانگ پر اڑ گئے ہماری ایک بات اور ایک ہی مانگ ہے شیخ حسینہ کا استیفہ انہوں نے سوچا کہ وہ شیخشنک سنسطانوں کو بند کر کے ہمیں روک سکتی ہیں لیکن آپ ہمیں نہیں روک سکتے سڑک پر ابھی بھی خون کے دھبوں کے نشان ہیں اس لیے ہم سڑک پر ہیں بیچ میں شیخ حسینہ نے بادشیت کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن چھاتر اس کے لیے تیار نہیں دکھے چھاتروں کی اگوائی ڈھاکا یونیورسٹی کے چھاتر ناہید اسلام کر رہے تھے جنہوں نے سموات کی جگہ سنگھرش کی ہنکار بھر دی ناہید نے ہزاروں ہزار چھاتروں کے حجوم کو بار بار اکسائے رکھا اگر لاتھی سے کام نہ چلے تو ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار رہو اپنے نیتا کی زبان دوسرے چھاتر بھی بولنے لگے ہم سڑکو پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہم اپنی بالکنی میں کھڑے نہیں ہو سکتے اس لئے ہم کہیں بھی سرکشت نہیں ہیں یہ ایک سرکشت اور سوتانتر دیش نہیں ہو سکتا تو ہم شانتی چاہتے ہیں اور ہم اپنے چھاتروں کے لیے ککشا میں واپس جانے کے لیے ایک آدرش واتورن چاہتے ہیں آندولنکاری چھاتروں نے توڑ پھوڑ بھی جم کر کی سرکاری ایمبولین سے لے کر گاڑیوں، امارتوں اور میٹرو ٹرین کو نقصان پہنچایا 25 جولائے کو میٹرو سٹیشن کا دورہ کرنے جب پردھان منطری شیخ حسینہ پہنچی تو وہاں کا حال دیکھ کر ان کے آسو نکل گئے تھے اس سے بھی چھاتر بھڑک گئے کہ میٹرو پر آسو وہانے والی پردھان منطری کے سینکڑوں چھاتروں کی موت پر آسو نہیں نکلے وہی لوگوں کو اندھا دھند مار رہے ہیں لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں لوگوں پر اتیچار کیا جا رہا ہے لیکن ٹھیک اسی سمیں اب بانگلہ دیش کے لوگوں کا ساحس بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیٹھیں گے نہیں اور بینہ لڑے نہیں ہٹیں گے چھاتروں نے اپنی لڑائی تو لڑ لی وہ شیخ حسینہ کا استیفہ مانگ رہے تھے استیفے کے ساتھ حسینہ کا دیش نکالا بھی ہو گیا لیکن سوال ہے کہ اب بانگلہ دیش میں آگے کیا بیرو ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا یہاں پر ایک بریک کے لیے ہم دکھیں گے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ بانگلہ دیش پر کیسے بھارت کی ہے باریک نظر بانگلہ دیش کا بھارت سے بے حد مدھور سنبند رہا ہے خاص کر پردان منتری شیخ حسینہ کے لیے بھی بھارت سب سے وشوہ سنیے دوست رہا ہے اس لیے جب بانگلہ دیش شوڑنے کی نوبات آئی تو ان کا بھیمان بھارت میں ہی آیا ادھر بھارت میں پردان منتری نریندر مودی نے اپنے آواز پر سی سی ایس کی بیٹھک بلائی ہے اور اس سے پہلے ویدیش منتری عیس جشنکر نے پردان منتری نریندر مودی سے ملاقات کر کے پورے حالات کی جانکاری ان کو دی بانگلہ دیش کی ستہ ہاتھوں سے نکلی تو پردان منتری شیخ حسینہ سیدھے بھارت پہنچی غازی آباد کے ہنڈن ائر بیس پر ان کا ویمان اترا جہاں ان سے راشتری سرکشہ صلاحکار اجید ڈووال نے ملاقات کی بانگلہ دیش کی ستھی درانے والی ہے کیونکہ وہاں تختہ پلٹ اور ہنسہ تب ہوئی ہے جب اس کی آرثک ستھی کافی سدھری ہوئی ہے آئی ایم ایف کے مطابق بانگلہ دیش کی پرتی ویقتی جی ڈی پی دو ہزار چھے سو اکیس امیریکی ڈالر ہے جو کی بھارت سے بھی تھوڑا زیادہ ہے بھارت کی پرتی ویقتی جی ڈی پی دو ہزار چھے سو بارہ امیریکی ڈالر ہے پرتی ویقتی آئے کی طرح ہی گریبی مٹانے لینگک سوانتہ اور شکشہ سوچ کانگ میں بھی بانگلہ دیش بھارت سے تھوڑا آگے ہے ان سب سے آگے دونوں دیشوں کے رشتے بے حد مدھر ہیں اس لئے بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کے حالت پر بھارت کی پینی نظر ہے ویدیش منتری ایس جائے شنکر نے پردھان منتری نریندر موڈی سے جا کر اس سلسلے میں ملاقات کی ویرو رپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا اسی کے ساتھ اس بولٹر میں افلاعر کے لیے اتنا ہی یہاں پر ایک بریک کے لیے ہم روکیں گے بریک کے بعد بھی خبریں جاری رہیں گے نمسکار